ہیلو دوستو ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل دوستو اگر آپ نے کوئی نیا یوٹیوب چینل بنائے تو اس میں ایڈوانس فیچر ایک ہوتا ہے اس کو انیبل کرنا بہت ضروری ہے کون سا ایڈوانس فیچر ہے اس کو کیسے ہم انیبل کر سکتے ہیں وہ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو سب سے پہلے آپ نے اپنا وائیڈی سٹوڈیو اپن کرنا ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہو میرے پاس ایک برینڈ نیو چینل ہے تو یہاں پہ میں جاتا ہوں سیٹنگ پہ سیٹنگ میں جانے کے بعد یہاں پہ ایک آپشن ہے چینل کا اس پہ جانا ہے آپ کو فیچر الیجیبیلٹی اب یہاں پہ تین قسم کے فیچر ہوتے ہیں سٹینڈر فیچر، انٹر میڈیڈ فیچر اور ایڈوانس فیچر تو ہمیں یہاں پہ ایڈوانس فیچر کو نیبل کرنا ہے تو کیسے کریں گے اور اس کا کیا بینیفیٹ ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کریئٹ مور لائیو سٹریم ڈیلی آپ زیادہ لائیو سٹریم کر سکتے ہو زیادہ ویڈیوز اپ لوڈ کر سکتے ہو اور زیادہ شوٹ ویڈیو کو اپ لوڈ کر سکتے ہو ایمبیڈ لائیو سٹریم اور جو ویڈیو کی ڈسکرپشن از میں آپ ایکسٹرنل لینک بھی ڈال سکتے ہو اگر آپ اس کو انےبل نہیں کرو گے تو آپ اپنی کسی بھی ویڈیو میں جو ڈسکرپشن از میں لینک نہیں ڈال سکتے تو یہاں پہ لکھا ہے تو یہ سارے چیزیں آپ کو اس کے مل جاتی ہیں یہ فیچر آپ کو مل جاتے ہیں تو اب ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں یہاں پہ جو ایڈوانس فیچر اس پی کلک کرنا ہے جیسے ہم اس پی کلک کریں گے تو آپ کے سامنے یہاں پہ تین قسم گاب چلیں گے تو ہم یہاں پہ اس پر کلک کرنے والے ہیں اسی ہمیں اس کو ویریفائی کرنے والے ہیں تو اس کے لئے آپ کو اپنے موبیل بھی پاس رکھنا ہے تو یہاں پہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ لیپ ٹاپ سے کر رہا ہوں تو یہاں پہ میں یوز ویڈیو ویریفیکیشن پہ کلک کروں گا اس کے بعد یہاں پہ نیکسٹ کا آپشن اس پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ گیٹ ای میل اس پہ کلک کر دینا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہاں پہ دن پہ کلک کر دینا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ انیبل نہیں ہے تو ہمیں ای میل چیک کرنی ہے یہاں پہ ہمارے پاس ایک میل آئی آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ لکھا ہے use video verification to get advanced youtube feature یعنی ہمیں اب یہاں پہ video verification کرنی ہے کیسے کریں گے وہ آپ دیکھئے میں یہاں پہ اپنے موبائل کا جو screen recorder ہے اس کو on کر لیتا ہوں آپ دیکھ ساتے ہیں آپ یہاں پہ اب آپ کو اپنے موبائل پہ جانا ہے وہاں پہ email open کرنی ہے تو ان کی طرف سے جو youtube کی طرف سے یعنی google کی طرف سے جو mail آئے گی اس کو آپ نے open کرنا ہے اور یہاں پہ کیا لکھا ہے وہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ کیا لکھا ہے start verification اس پہ آپ کو click کرنا ہے تو میں یہاں پہ click کر دیتا ہوں start verification پہ click کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا page آئے گا اب آپ نے کیا کرنا ہے scroll down کرنا یہاں پہ click کر دینا ہے یعنی tick لگا دینا ہے اس کے بعد یہاں پہ agree اس پہ click کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کچھ چیزیں لکھوئی آ رہی ہیں hold your phone at eye level in front of your face یعنی کچھ یہاں پہ آپ کو بتایا جا رہا ہے کہ اس طریقے سے آپ نے verification کرنے تو یہاں پہ میں next پہ click کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ پوچھ رہا ہے کہ آپ نے camera allow کرنا ہے تو بالکل allow کریں گے تب ہی verification ہوگی تو یہاں پہ میں allow کر دیتا ہوں اس کے بعد میرا face یہاں پہ آ جائے گا آپ دیکھ سکتے ہو اس طرح سے ابھی یہاں پہ میرا face آنے والا ہے look directly at your phone یعنی کہ phone کے camera کی جانب آپ کو دیکھنا ہے تو ہم یہاں پہ wait کر لیتے ہیں تھوڑا سا اور اس طرح سے آپ کو verification کرنی پڑی گی ٹھیک ہے تھوڑا سا میں یہاں پہ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ میرا face آ رہا ہے تو یہاں پہ گئے رہا ہے something went wrong تو آپ کو try again کرنے اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہاں پہ there was a problem starting video verification please try again ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ اس طرح سے لگی جاتا ہوں تو یہاں پہ پوچھ رہا ہے please try again let her take a photo of your ID یعنی ہماری verification نہیں ہو پا رہی ہے تو میں یہاں پہ جاتا ہوں واپس جو ہمیں دوسری mail آئی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں click کر لیتا ہوں اس کی اوپر start verification کی اوپر ٹھیک ہے تو یہاں پہ click کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ allow کرنا ہے agree کرنا ہے یہاں پہ next کر دینا ہے keep your phone in the center of the circle تو یہاں پہ circle میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے اب وہ کہہ رہا ہے اوپر کی جانب دیکھو تو میں نے اوپر کی جانب دیکھنا ہے ٹھیک ہے اس طریقے سے تو یہاں پہ بول رہا ہے uploading your video تو یہاں پہ video upload ہو رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتا ہوں کہ یہاں پہ اس طرح سے آپ نے verification کرنی ہے اور اس کے بعد یہاں پہ کہہ لکھا ہے thanks for submitting your video verification google now needs to review your video this usually take up to 24 hour ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ back کر دینا ہے اب یہاں پہ یہ کیا آپ بول رہے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ 24 گھنٹے کا آپ کو wait کرنا ہے اس کے بعد جو آپ کا یہ feature ہے یہ enable ہو جائے گا ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو جو feature ہے وہ enable ہو جائے گا تو یہاں پہ میں اس کو ایک بار refresh کر لیتا ہوں یہ میں نے کر لی ہے refresh اور اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو setting ہے setting میں جانا ہے اس کے بعد channel اور feature eligibility feature eligibility کے اندر اگر میں جاؤں گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو advance feature جو ہے وہ یہاں پہ pending کے اندر لگ چکے ہیں اب 24 گھنٹے کے اندر اندر یہ یہاں پہ verify ہو جائے گا اور یہ option جو ہے وہ enable ہو جائے گا جیسے یہاں پہ لکھا ہے enable تو یہاں پہ بھی enable لکھا ہوا آ جائے گا تو اس طرح سے آپ نے ویڈیو verification کرنی simple step ہے جہاں پہ arrow وہ دکھائے گا اس کے جانب آپ کو دیکھ رہے ہیں مجھے arrow کہاں پہ دکھایا ہے اوپر کی جانب تو میں نے اس طرح سے اوپر دیکھا ہے تو وہ اس نے ویڈیو وہاں میں pick کر لی ہے تو اس طریقے سے آپ اس کو verify کر سکتے ہو ملتا ہوں دوستو آپ کو next ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی question ہے تو آپ comment box میں مجھے بتا سکتے ہو ملتا ہوں آپ کو next ویڈیو میں تب تک لیٹاٹا بائے بائے